بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر زفر حمید ملک آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈاکٹر زیڈ ایچ ملک اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے آج میں آپ کو کچھ انفرمیشن دینے والا ہوں ایک ایسی سبزی کے بارے میں جو نہائید سستی ہے اور اس کا استعمال ہم روزانہ اپنے گھر میں کرتے رہتے ہیں میں اس کے وہ فوائد آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جو حقیقت میں آپ نہیں جانتے ہوں گے تو جناب وہ سبزی ہے ٹاپکٹر یہ ایک مشہور سبزی ہے دنیا کے ہر ملک میں پائی جاتی ہے ٹاپکٹر کی دو اقسام ہیں میدانی اور پہاڑی میدانی علاقوں کا ٹاپکٹر گول ہوتا ہے اور پہاڑی علاقوں کا ٹاپکٹر ذرہ لمبا لموترا ہوتا ہے ٹاپکٹر کو کھٹے بینگن بھی کھا جاتا ہے اس کو پکا کر اور بغیر پکائے بقصد کھایا جاتا ہے یہ جتنا سرخ ہوگا اتنا ہی پختہ ہوگا اور جس قدر کم ہوگا اس کی پختگی اتنی ہی کم ہوگی اسے دنیا بھر میں کچھے سلات کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے ٹاپکٹر میں ویٹمن اے سی ایچ اور فولاد اور نمکیات کافی مقدار میں شامل ہوتی ہیں اس کا مزاج سرد اور تر ہے یہ وہ سبزی ہے جسے عام طور پر تنہا پکا کر نہیں کھایا جاتا اس کی میٹھی چٹنی بھی تیار کی جاتی ہے جسے ٹوماٹو ساس کہتے ہیں اور اکثر ٹوماٹو کیچپ بچے گھر میں بھی کھاتے نظر آتے ہیں اب میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں وہ فوائد جو آپ کو عام ٹوماٹر سے ملتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹوماٹر آپ کو بھوک لگاتا ہے اور کھانے کو حضم کرتا ہے یہ بہترین قبض کشاہ ہے اگر بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو جائیں تو ٹوماٹر کا رس متواتر پلاتے رہنے سے جلد ارام آ جاتا ہے خون کی کمی یرکان ورمج گردہ شگر اور موٹاپے میں صبح نہار مو یعنی صبح صبح ایک بڑا سرخ ٹوماٹر استعمال کرنے سے بہت فیدہ ہوتا ہے ٹوماٹر خون کو ساف کرتا ہے جسم کی خوشکی کو دور کرتا ہے یہ وہم اور وحشت کو بھی کم کرتا ہے قوت با کو بڑھاتا ہے یعنی مردوں کو بھی یہ کافی زیادہ پیدا مند ہے طبیعت کو فرد دیتا ہے گرمیوں میں اس کا یوز گرمی اور حرارت کو کم کر دیتا ہے اس لیے اس کا گرمیوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے گرم سبزیوں کی تاثیر بدلنے کے لیے اس میں ٹوماٹر کا اضافہ کیا جاتا ہے جس سے ان کی گرمی زائل ہو جاتی ہے مریض اور کمزور افراد کو ٹوماٹر کا یوز بے حد مفید ہے دانتوں کو مضبوط بنانے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹوماٹر کا یوز بہت زیادہ کرنا چاہیے ٹوماٹر کے جوز میں وہ تمام اجزاء پائے جاتے ہیں جو بچوں کی پرورش کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس لیے بچوں کو روزانہ صبح ایک ٹوماٹر دھو کر کھلانا بہت ہی زیادہ مفید ہے ٹوماٹر کا رس بچوں کی پرورش اور دانتوں کی حفاظت کرتا ہے ان ماں کے لیے ٹوماٹر کھانا بے حد نفع بخش ہوتا ہے جن کے بچے شیر خوار یعنی دودھ پی رہے ہوتے ہیں اس سے ماں کا خون صاف ہو جاتا ہے اور نتیجہ دن اس کے اچھا اثر بچے کی صحت پر پڑتا ہے لہٰذا انہیں ہر صبح ٹوماٹر کھانا بہت ہی ضروری ہے پرگنٹ لیڈیز کے لیے صبح صبح ایک ٹوماٹر کھانا یا ٹوماٹر کا جوس پینا بہت ہی زیادہ مفید ہے اس سے ان کا سٹامک درست کام کرتا ہے کیا اور متلی بغیرہ کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دوپیر کے کھانے کے ساتھ مولی، چکندر، سلات اور ٹوماٹر کا استعمال ضرور کیا جائے کچھا ٹوماٹر کھانے کی صورت میں کچھ دیر پانی ہرگز نہ پیئیں تا کہ ٹوماٹر میں موجود تضابی مادے سٹامک میں بغیر پانی پیئے اپنا کام بہخوبی سر انجام دے سکیں ٹوماٹر کے پیشنٹ کے لیے ٹوماٹر مفید نہیں ہے ٹوماٹر کے پیشنٹ کو ٹوماٹر نہ استعمال کروائیں ٹوماٹر بادی اور بلغم پیدا کرتا ہے اس لیے نزلہ زکام کے مریضوں کو بھی اس کا استعمال نہ کروائیں سینے اور گلے کے امراض والے پیشنٹ کے لیے بھی ٹوماٹر فیضہ مند نہیں ہے گردے کی پتری والے پیشنٹ بھی ٹوماٹر کا استعمال بالکل نہ کریں یہ بھی خیال رکھیں کہ ٹوماٹر زکام پیدا کرتا ہے اس لیے جن پیشنٹس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے ان پیشنٹس کے لیے ٹیمارٹر کسی بھی طور پر مفید نہیں ہے یہ تھی وہ انفرمیشن جو میں آپ تمام دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہی تھا کہ آپ کو ٹیمارٹر کے بارے میں انفرمیشن دی جائے کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں ویڈیو دیکھنے کا شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ تمام سننے اور دیکھنے والوں کا اللہ پاک عامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ